اما بعد عوض باللہ من الشہدوان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں سورہ نیسا کی آیت نمبر سکسٹی ون سے کا ترجمہ ہم آپ سٹارٹ لیں گے اس سے پہلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے پیارے اللہ نے فرمایا کہ کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے یعنی یہود اور نصارہ کی بات کی جا رہی تھی لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اللہ کے ساتھ پر بھی ہمارے اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے سورہ نیسا آیت نمبر سکسٹی ون وَا اُرْ اِذَا جَبْ كِي لَلَا هُمْ کہا جاتا ہے ان سے تَعَلُوا آؤُوا الٰى طرف مَا عَنْظَلَ اللَّهُ جُو نازل کیا اللہ نے ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق ہے یہ سدونہ آنکہ سدودہ آپ سے مو پھیر کر رکے جاتے ہیں یہ سدونہ رکے جاتے ہیں آنکہ آپ سے سدودہ مو پھیر کر آپ سے رکے جاتے ہیں یہ آیات جو ہیں جو ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی بجائے سردارہ نے یہود یا سردارہ نے قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے تاہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اراز کرتے ہیں یعنی منع کرتے ہیں اتراز کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لئے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں ورنہ مسلمانوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ انما قانا قول المومنین اذا عدو الاللہ ورسولہ لیحکما بینہم ان یقولو کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں فمینا وعتانا ہم نے سنا اور اطات کی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سُرَيْنُورَ یہی لوگ کامیاب ہیں بے شک ہمیں ایسا ہی طرز عمل اپنانا چاہیے کہ فوراں سے ہمیں اس بات کا کہ جو بھی فیصلہ ہو جو بھی ہمیں پرابلم آئے زندگی میں تو ہم نے اپنے پیارے اللہ اور اپنے پیارے نبی کی طرف دیکھنا ہے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ بھی ہو جائے جب بھی رجوع کرنا ہے اپنے پیارے اللہ اور اپنے پیارے نبی سے ہدایت لینی ہے کیونکہ وہ ہی ہمارے لیے صحیح راستہ ہے آیت نمبر سکسٹی ٹو سے سٹار لیں گے فاقی فا اذا پھر جب کبھی اذا جب اثابت ہم پہنچتی ہے مصیبت ہم مصیبت ہم ہیں پھر کیا بات ہے کہ جب ان کے کرتود کے باعث کوئی مصیبت آبر جاتی ہے بِمَا قَدْدَمَتْ اَيْدِهِمْ اس وجہ سے جو انہوں نے کیا ثُمَّا جَعُوكَ پھر وہ آتے ہیں آپ کی طرف یحلِ فُونَا قسمیں کھاتے ہوئے پھر کیا بات ہے کہ جب ان کے کرتود یعنی ان کے عمل کے باعث کوئی مصیبت آبرتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں بِاللَّهِ اِنْ عَرَدْنَا کہ ہمارا ارادہ تو صرف کیا تھا اِلَّا اِثْآنَو صرف بھلائی کا وَتَوْفِي کا مِلْمِلَابِ ہی کا تھا کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور مِلْمِلَابِ ہی کا تھا یہ یہاں بیان کی جاری ہے وہ بات کہ جب کفارِ مکہ یہود نصارہ سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پوکارتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو پھر آ کر کہتے تھے قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارا تو ارادہ صرف بھلائی اور مِلْمِ اللَّابِ ہی کا تھا یعنی منافقین کی بات کی جاری ہے اللہ پاک ہمیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں یعنی جب اپنے کردود کی وجہ سے یا ان کے عملوں کی وجہ سے کوئی بھی مصیبت ان پر آ جاتی یا پھنس جاتے اس میں تو پھر آ کر کہتے کہ دوسری جگہ جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ سے وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا بلکہ ہمارا مقصد تو صرف صلح اور ملاب کرانا تھا یہ منافقین کی بات کی جاری ہے یہاں ان کے بارے میں بتایا جارہا ہے کہ اس وقت لوگ وہ کیا کرتے تھے اور آج بھی اپنے آپ کو اس چیز کا دیکھیں سوچیں اس بارے میں کہ جب بھی کوئی سچویشن آسی آ جائے کوئی کنڈیشن آسی آ جائے تو ہم نے صرف اپنے پیارے اللہ اور اپنے پیارے نبی کا راستہ اپنانا ہے وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارے پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارے پیارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں اپنے پیارے نبی کی ہر ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے کوشش نہیں کرنی ہم نے اپنانا ہے کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے پڑھنے میں بتانے میں غلطی کو تاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے مجھے اور آپ کو اللہ پاک قرآن پاک کے ہر ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائیں اور اپنے پیارے نبی کی ہر ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائیں اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہر وہ بھلائی عطا فرمائیں جس کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور ہمیں ہر اس برائی سے ہر اس گناہ سے ہر اس شر سے محفوظ رکھیں جس سے میرے پیارے نبی نے پناہ مانگی جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھی گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ with best wishes and good luck موسیقی